ہلو فرنڈس سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل گاہتر افیشل ہم آپ کا اس اس بی کانسٹیبل جی ڈی ہم لوگ انتجار کر رہے ہیں کب ریزلٹ اپڈیٹ ہو جائے اس کے بعد پی ٹی پی اسٹی اور پی ٹی پی اسٹی کے بعد میڈیکل ہونا ہے اس کے علاوہ اس اس بی کانسٹیبل نون جی ڈی جس میں ٹریڈزمن ویٹنریٹ ڈرائیوار یہ ہمارے کنڈیڈیٹس جو ہیں وہ بھی انتجار کر رہے ہیں میڈیکل کا پانچ گناہ کنڈیڈیٹس کا میڈیکل آئے گا تو کچھ پوسٹ ایسی ہیں جس میں پانچ گناہ پورا نہیں ہو پائے گا کچھ پرٹیکلر کیٹیگری ایسی بھی ہے جس میں شاید ریکنسی بھی کھالی رہ جائے تو کوئی بڑا ایک تو نہیں ہے اب میڈیکل میں کیسا میڈیکل ہوتا ہے میڈیکل جو پہلی بار دینے جا رہے ہیں دیکھیں پہلی بار تو آپ کو یہ بات بتا دوں کہ میڈیکل جس طریقے سے اب تک آپ نے ریٹن دیا آپ نے فیزیکل دیا آپ نے سکل ٹیسٹ وہی ایک پرگریہ کا حصہ میڈیکل میڈیکل کو لے کر یہ نہیں ہوا بنانا کہ میڈیکل تو ایسا ہوتا ہے بیٹا ہوتا ہے کتنا بڑا ہومن باڈی ہے سب کے بارے میں تو میڈیکل گائیڈلائن میں بھی کلیئر کرنا مشکل ہے یہ بات کی میڈیکل گائیڈلائن میں لکھی گئی ہے کہ پورا ہومن باڈی کے میڈیکل پوئنٹس کو میڈیکل گائیڈلائن میں ڈسکس نہیں کیا جا سکتا کچھ پاورز میڈیکل افسر کو دیئے گئے ہیں کہ وہاں پر ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ کنڈیڈیٹ ایفیشنٹ ملٹری ٹریننگ اور اس کے بات میں ملٹری جوٹی ڈیفرنٹ جیوگرافیکل کنڈیشنز میں کام کرنا ہوتا ہے کنڈیڈیٹ کو تو مینٹل تفنیس کے ساتھ میں فیزیکل ٹپنیس دیس اتنا ہی جورت ہے تو کیا ویٹ کا ایشو بن سکتا ہے آج کچھ میسیج ہمارے پاس میں تھے کہ سر ایک اوور ویٹ انڈر ویٹ کے بارے بتائیے اوور ویٹ کیا ہے اور انڈر ویٹ کیا ہے کہ جتنا ریکوائیڈ وجن ہونا چاہیے اس سے آپ کا ویٹ زیادہ ہے تو آپ اور ویٹ ہیں اور ریکوائیڈ سے کم ہے تو آپ انڈر ویٹ ہیں کیسے پتا چلے گا کتنا ہے کتنا نہیں ہے اس کے لیے میڈیکل گائیڈ لائن جو ہومینسٹری کے دورہ جاری کیا گیا ہے اس میں میل فی میل دونوں کے لیے ایک سٹنڈرڈ ویٹ بتائے گا ہے اور ویٹ تو آپ کو بتا دوں کہ آپ جوائننگ میڈیکل ہی نہیں اس کے بعد آپ کا جو سالانہ میڈیکل ہوتا ہے اس میں بھی ویٹ ایک ایمپورٹنٹ میڈیکل پوائنٹ ہوتا ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں پیز نمبر فورٹی سکس اور پیز نمبر فورٹی سیون جو ہے وہ میڈیکل گائیڈ لائن کا ایمپورٹنٹ ہے اس میں چارٹ دیا گیا ہے آپ کو ایک چارٹ رہیے تو آپ کو نمبر بتا دیں گے اس پر آپ ایک میسج کر دینا اب ہائٹ کے دی ہم بات کریں تو سسٹی جیڈی ہو یا سسٹی ٹریڈزمن ویٹ نری ڈرائیور ایک سو ستر ہائٹ ایک ایوریج ہائٹ ہم لیتے ہیں تو ایک سو ستر ہائٹ اب میکزیمم کے لیٹ اس کٹیگری میں آتا ہے ٹوانٹی ٹری ٹو ٹوانٹی سیون میں آتا ہے ایک سو ستر ہائٹ ہے ٹوانٹی ٹری ایور ایز کمپلیٹ ہو گیا ہے کس دن ایج اس دن جس دن آپ کا میڈیکل ہو رہا ہے اس دن کا اکاؤنٹ ہوگا نہ کہ جب آپ نے فارم فیل گیا تھا اس دن یہ بھی بڑا ڈاؤٹ رہتا ہے کہ نیڈیٹس کو کہ میں فارم فیل کیا تھا اس سمیں تو میں بائیس سال کا تھا اور اب میں تئیس کا ہو گیا ہوں تو ایسے سی جی ڈی میں تو ایسا نہیں ہوتا ہے کیونکہ بہت جلدی پرکریہ پوری ہو جاتی ہے لیکن جو دوسری بھرتی ہے ہماری ٹریڈسمن کی یا اس میں تو میڈیکل کا ڈیٹ ویٹ کس دن کا کاؤنٹ ہوگا میڈیکل جس دن آپ کا ہو رہا ہے اس دن آپ کا ایز کتنا ہوتا ہے اس کے اکورڈنگ آپ کا ویٹ کتنا ہونا چاہیے تو اب سپوز کیجئے کہ کوئی بائیس وار چھ مہاں ہو گیا ہے تو وہ کس میں چلا جائے گا تیس سے ستائیس میں چلا اور بائیس وار پانچ مہاں ہی ہے تو وہ کس میں رہے گا سارا سے بائیس میں رہے گا اب چوون سے چھاسٹ یہاں دکھا ہے 54 to 66 کیجی ویٹ ہونا چاہیے اب ایک کینڈیٹ یہ کہتا ہے کہ میرا ویٹ جو ہے وہ اسی کیجی 86 پلس پانچ پلس مائنس پانچ اس میں اور کر دیا گیا سہولیت آپ لوگوں کے لیے جو 2022 کی اسسی جیڈی تھی اس سے پہلے تو یہ چارٹ سے ایک کیلو بھی جیڈا ہے تو بھی بہار تھا پچھلی بار سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ پانچ کیلو اس میں اور کر دیا گیا لیکن آپ لوگ کوشش کیجئے دیکھیں ابھی ٹائم ہے یہ ہمارے اسسوی والے جو کینڈیٹس ہیں ان کو تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے کیونکہ انہوں نے رننگ چھوڑ دیا ڈرائیور والے گنڈیٹس جو ہیں وہ سکل ٹیسٹ ہو گیا اس کے بعد تو آئیڈیل نہیں بیٹھنا ہے کیونکہ جب آپ نے فیزکل ایکٹیوٹی کیا تھا تو ویٹ آپ کا گھٹا تھا اور اب وہی ویٹ کیا ہوگا کہ وہ بڑھے یہ ایک بار آپ نے فیزکل ایکٹیوٹی کر کے چھوڑ دیا تو ویٹ جمپ مارتا ہے نہیں کہ دھوگونی گتی سے بڑھتا ہے اب چوون سے چھا سٹھ ہے تو چھا سٹھ اور پانچ اس میں اور کر دیجئے یعنی کہ اکھتر اور اس میں بھی پانچ گھٹا دیجئے یعنی کہ 49 اپ 49 سے سو گرام بھی کم ہے تو کیا باہر کر دیں گے بلکل باہر کر دیں گے کوشش تو یہی رکھنا ہے یہ چوون سے چھا سٹھ تو اس چوون سے چھا سٹھ میں رکھیں اب اس طریقے سے پورا ایز کے اکورڈنگ بلیکپ دیا ہوا ہے اس کو آپ خودھیان رکھنا ہے اس کے اکورڈنگ آپ کا ویٹ ہونا چاہیے اسی طریقے سے فیمیل کینڈیڈیٹس کا بات کریں 157 ہائٹ ہے اب 157 دیکھیں یہاں پر چارٹ میں نہیں دیا ہوا ہے تو 158 پر دیکھتے گیا کہ 156 ہے تو 155 میں آجائی گی اور 157 ہے تو 158 میں چلے جائے 158 23 سے 27 میں ہے تو 42 سے 51 کیجی ویٹ ہونا چاہیے 42 سے 51 کوشش تو دیکھیں یہی کرنا کہ اس چارٹ کے اکورڈنگ ویٹ رہے آپ کا ویٹ بہت زیادہ ہے کم ہے کم ہوتا ہے ایک دو کلو دیکھیں پانی پی کے کیلہ کھا کے اس طریقے کا جگار کر کے بھی وہاں پر آپ بڑھا سکتے ہیں وہاں جو سٹاف ہوتا ہے وہ خود بول دیتا ہے کہ تھوڑا پانی پیلو ویٹ کور ہو جائے دا لیکن زیادہ ہے وہ تو نہیں ہو سکتا تو ہمارے تمام وہ کینڈیڈیٹس جو چاہے SSB کے ہوں چاہے CPU SI کے ہوں یا SSCD کے ہوں دیکھیں ویٹ بھی آپ کے میڈیکل کا ایک ایمپورٹنٹ رقصہ ہے اس کا بھی اتنا ہی دھیام رکھنا ہے جتنا آپ دوسرے پوائنٹس کا دھیام رکھتے ہیں اور ویٹ کو ویٹ چارٹ کے اکورڈنگ رکھنا ہے اب آپ کو اب آپ یہ کہیں گے کہ میں کال کر لوں کال تو دیکھیں پوسیبل نہیں ہو پاتا ہے ہاں ووٹس اپ آپ کریں گے تو وہ آپ کو چالوں ملے گا اور جیسے ہی آپ میسیج کرتے ہیں تو اس سمائے بعد آپ کو ریپلائی مل جائے گا میسیج بہت زیادہ ہوتے ہیں تو دوسرے دن مل جائے گا ناراض نہیں ہونا کمپلیٹ پری میڈیکل چیک اپ کے لیے آپ ہمارے سنسٹر پر آنا چاہتے ہیں ویشے شروع سے ہمارے سسمی والے کینڈیڈیٹس تو اس نمبر پر کال کر کے آپ اپوائنمنٹ لے سکتے ہیں آپ ڈاریکٹ آئیں گے تو ہم ہو سکتا ہے کہ آپ کو دیکھیں ایک دن ویٹ کروا دیں کیونکہ لیمیٹیڈ کینڈیڈیڈیٹس کا ہی میڈیکل چیک اپ کیا جاتا ہے ٹیٹو ریمووال آئی کا کسی طرح کا آپ کا پوائنٹ ہے وہ آئی کا کر سکتے ہیں ان سب کی بھی سویدہ سنٹر پروک ربد ہے تو بنے رہیے دوستو چینل کے ساتھ اور میڈیکل میں بھی ویٹ کا پوائنٹ بنتا ہے کیا بلکل بنتا ہے ویٹ میں آؤٹ بھی ہوتے رہے ہیں چاہے وہ اوور ویٹ ہو چاہے انڈر ویٹ ہو تو شیش دھیان رکھنا ہے جائیں